اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ اہل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے ایمان آپ کا بہترین الیویٹ کر چکا ہوگا رمضان المبارکہ خوبصورت بابرکت مہینہ چل رہا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک اور موقع اس رب نے ہمیں دیا اللہ کو راضی کر لیں اپنی گناہوں پہ دوبہ کر لیں اللہ سبحان و تعالی ہم سب سے راضی ہو اور اپنی رضا اور جنت کو ہمارا مقدر بنا دے آمین سومامی زندگی میں پریشانیاں مشکلات بیماریاں ٹیسٹ آتے رہیں گے ایک مسلمان ہونا آسان کام نہیں یہ شہادت کہیں الفت میں غدم رکھنا ہے لوگ سمجھتے ہیں آسان ہیں مسلمان ہونا لیکن ایک مرد مومن ایک مومن اللہ کی ہر مشکل پہ ہر مشکلات پہ ہر بیماری پہ ہر مصیبت پہ مسکراتا ہے اس کو اپنے رب کی رضا جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا ایک ٹیمپریری ٹھکانہ ہے اور کہتے ہوئے الحمدللہ اس مشکل سے گزر جاتا ہے الحمدللہ وما توفیقی اللہ بللہ ہم نے دورہ قرآن پاک ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا آغاز کیا چلتے چلتے آج آخری سیڑی کی طرف مہنچ گئے آخری پارہ پارہ نمبر تیس ام ما یتسا عالمون بہت ہی دل میں درد کرنے والا پارہ ہے اپنے تذکیئے کا پارہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے حکامات رولز ریگولیشنز بتا دیئے اور اس پارے میں بہت لیرلی بتا دیا کہ اب عمل کروکے تو جنت میں جاؤکے ورنہ جہنم تمہارا مقدر آئیے اللہ کی مدد سے آغاز کرتے ہیں نحمد ہوا نصولی لے رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من اللسانی یقہو قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اللہم فکحنی فی الدین اللہم انی اسألوکا علمن نافعن ورزکن طویبن وعملن متکبلہ ربی اسر ولادو اسر وطمین بالخیر پارہ نمبر تیز قیامت ایک حقیقت ہے آج جس حقیقت کو ہم بھلا بیٹھے قیامت کو آخرت کو پس پشت ڈال بیٹھے اور دنیا کے کھیل تماشوں میں اپنی نفس پرسنی میں اتنے کو گئے کہ قیامت ایک حقیقت ہے یہی بھلا بیٹھے ایک انسان ایک ایمان والا ایک مسلمان ایک مومن کبھی نہیں ہو سکتا بھولے کہ ایک دن اس اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملنا ہے اور وہ دن ہوگا جس دن حقیقتا اس کے عمال کیا ہیں سامنے آ جائیں گے یا تو جنت اس کا مقدر بنے گی یا جہنم کے اندھیرے گرہوں میں دھکیل دیا جائے گا جب تک ہمیں کسی بات کا یقین نہیں ہوتا ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور جب تک ایک ایمان والے کو آخرت کے دن پر قیامت کے آنے پر اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے پر یقین نہیں ہوگا تب تک ایمان کی وہ قیفیت نہیں آئے گی کہ اللہ کے ہر احکام پہ ہر عکم پہ سر جھکا کے سر تصنیم خم ہو جائیں اور کہہ دیں سمینہ و آتانہ اس زعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں فکر آخرت لگا دے آئیے پارے کا آغاز کرتے ہیں پارے کا آغاز سورہ نبا سے ہوتا ہے خبر ایک خبر دی جا رہی ہے مکی سورت ہے چاریس آیات ہیں دو رکوں ہیں منکرین قیامت کی عظیم خبر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور مزاہ اڑاتے تھے قیامت کے دن پوری کائنات میں ہلچل کی منظر کشی کی گئی اور سرکشوں اور نافرمانوں کا انجام بتایا گیا متقی لگوں کا صلح خدا رحمان دے گا جو زمین آسمان کا رب ہے اللہ کے سوال کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا نہ کسی کو اس سے بات کرنے کا حق ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا عذاب قیامت کے بارے میں تنبی کی گئی ہے اور کافروں کا رد عمل بتایا گیا ہے آگے سورہ نازیات آتی ہے جو مکی سورت ہے پوٹی سکس آیات ہیں اور دو رقوں ہیں قیامت کے دن ایک ہی ڈانٹ میں سب حاضر ہو جائیں گے آج اللہ کی دی ہوئی صدا سنتے بھی ہیں لیکن لبیت نہیں کہتے لیکن اس دن ایک سور پھوکا جائے گا اور تمام دنیا کے لوگ حاضر ہو جائیں گے پھر انہیں موسیٰ علیہ السلام کی ناس سنی اللہ نے اس دنیا میں اس کو سزا دی اور آخرت میں بھی سزا دے گا ہمیں تنبی کی جا رہی ہے تم بھی عبرت حاصل کر لو جی ہاں پچھلی قوموں کے قصے ہمارے لیے سوان عبرت ہیں کہ ہم اپنے عمالتی کریں اس کے بعد سورہ ابس ہے مکی سورت ہے پوٹی سکس آیات ہے دو رقوں ہیں مشکین کی وجہ سے نابینہ سے مو نہ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو امپورٹنس دے رہی ہیں ان کو چھوڑ کے جو نابینہ شخص ہیں ان سے مو نہ پھریں آج ایک دائی دین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ان کی خاطر چاہے کوئی عام سا بندہ ہی آپ کے پاس کیوں نہ آئے آپ نے اسے بلک کوئی اگنو نہیں کرنا اسے مو نہیں پھرنا قرآن سب کے لیے نصیحت ہے قرآن کی عظمت اور اس کے حاملین کی صفات بیان کی گئی ہیں قیامت کے دن ہر انسان دوسروں سے دور بھاگے گا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے شاد مانی اور بفکر لوگوں کے چہروں پر ہاک ہوگی سورہ تکویر کا آغاز ہوتا ہے مکی سورت ہے 29 آیات ہیں ایک رکو ہے اس میں قیامت کی ہلاکیوں کو بیان کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے اور نہ قرآن شیطان کا کلام ہے سورہ انفتار آتی ہے مکی سورت ہے 19 آیات ہیں ایک رکو ہے قیامت کا ذکر ہے اللہ سے سوال کہ وہ اپنے انسانوں سے سوال ہے کہ وہ اپنے رب سے اقیوں غافل ہیں آج ہم بھی اگر نظر دورائیں تو ہم اپنے رب سے اپنے اللہ سے غافل ہو چکے ہیں پھر اچھے برے لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے دوسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے سورہ متففین ہے مکی سورت ہے تھریسک سایات ہیں ایک رکو ہے نابطول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے آج ہم نابطول کا لفظ جب سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف وہ لوگ آتے ہیں جو خرید و فروغ کا کام کرتے ہیں لیکن نابطول تو رشتوں میں بھی ہے نابطول تو حقوق العباد میں بھی ہے حقوق اللہ میں بھی ہے جہاں ہم نے کسی رشتے میں کمی کرتا ہی کی ہم نے نابطول میں کمی کی علیجین اور سجین کا ذکر ہے جنت کا ذکر ہے اس کے بعد سورین شکاق کا آغاز ہوتا ہے مکی سورت ہے پچس آیات ہیں ایک رکو ہے قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے اس دن عمال ناموں کی تقسیم ہوگی مجرمین کو دھنکی اور نیک لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے سور بروج کا آغاز ہوتا ہے مکی سورت ہے ٹوئنٹی ٹو آیات ہیں ایک رکو ہے مومنوں پر ظلم کرنے والوں کو عذاب ہوگا نیک لوگوں کے لیے بہترین پاہ ہوگے رب کی پکڑ نہائید ساخت ہے اللہ سبحانو تعالیٰ ہم اسے کسی کی پکڑ نہ کرے ہم سب کو سرات مستقیم پہ لے جائیں سور تاریخ کا آغاز ہوتا ہے مکی سورت ہے سیونٹین آیات ہیں ایک رکو ہے آفاق و انفس کی نشانیاں دیکھنے کا حکم ہے آخرت یقینی ہے قرآن فیصلہ کن کتاب ہے یہ بتایا گیا ہے سور اغالہ مکی سورت ہے نائنگین آیات ہیں ایک رکو ہے کائنات کی نشانیوں کا ذکر ہے تذکیر کا حکم ہے فلاح پانے کا کام فلاح کیسے ملے گی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک ایمان اور عملس حالے نہیں ہوں گے تو انسان فلاح نہیں پائے گا سور اغاشیہ آتی ہے مکی سورت ہے ٹونٹینی سکس آیات ہیں ایک رکو ہے آخرت کی سزائیں اور انعامات کا ذکر ہے اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے تذکیر کا حکم ہے سور فجر آتی ہے مکی سورت ہے تیسا آیات ہیں ایک رکو ہے گزشتہ قوام سے عبرت حاصل کرنے کا حکم ہے انسان کی آزمائش جی ہاں یہ دنیا آزمائش ہے یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا قیامت میں کافر کی حسرت اور مومن کا استقبال قیامت کے دن کافرین منکرین حسرت کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں اللہ کے ایمان دے آتے اور مومن کا بہترین استقبال ہوگا فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے سورہ بلک کا آغاز ہوتا ہے مکی سورت ہے بیس آیات ہیں ایک رکو ہے زندگی کی حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ زندگی صرف کھیل تماشا نہیں یہ ایک پانی کا بلبلہ ہے جو جیسے ہی بھٹا انسان کو ریالیٹی پتا چل جائے گی اور وہ آخرت تک جا پہنچے گا نعمتیں اور ان کا استعمال دنیا اور آخرت سوارنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا اللہ کی نعمتوں کو یوز کرنا بلکل غلط نہیں ہے لیکن اچھا کھاؤ اچھا پہنو اور پھر خوب اچھے اچھے کام کرو سورہ شمس کا آغاز ہوتا ہے مکی سورت ہے بدر آیات ہیں ایک رکو ہے اللہ نے کئی قسمیں کھانے کے بعد کہا کہ نفس کو پاک کرنے والا ہی کامیاب ہے آج ہمیں اپنے نفسوں کو پاک کرنا ہوگا اس کو بار بار دھونا ہوگا دل پہ لگے ہوئے زنگ کالے دھبوں کو مٹانا ہوگا سورہ لیل آتی ہے جمع کی سورت ہے ٹویڈیوان آیات ہیں ایک رکو ہے لوگوں کے لیے عمل کرتے ہیں اللہ نے ہدایت پیچی ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہوگا جی ہاں آخرت کا دن قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے صرف وہی لوگ عمل کر پائیں گے جو ہدایت اور نصیحت سے مستفید ہوئے سورہ دو آتی ہے مکی سورت ہے یارہ آیات ہیں ایک رکو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دسلی اور ان کو دیئے گئے احسانات کا ذکر ہے کتیم اور سائل کے ساتھ اچھے سلوک کی ہدایت دیگئے ہے اس کے بعد سورہ علم نشرا ہے مکی سورت ہے آٹھ آیات ہیں ایک رکو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کا ذکر ہے دعوت اور تبلیغ اور دیکھر کاموں سے فارغ ہونے پر عبادت کا حکم ہے سورہ دین کا آغاز ہوتا ہے مکی سورت آٹھ آیات ہیں ایک رکو ہے اللہ نے انسان کو بہترین شکل اور شبات اور سے پیدا کیا پھر نیک لوگوں کو چھوڑ پیبل کیا کو پسترین حالات میں کر دیا آج اللہ کی نعمتیں ہیں اچھی شکل ہے اچھا سٹیٹس ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے راستے میں خود کو کھپا دیں سورہ اللہ کا آغاز ہوتا ہے مکی سورت ہے نائنڈین آیات ہیں ایک رکو ہے تعلیم کی اہمیت بتائی گی ہے پہلی وحی میں اس کا ذکر ہے انسان کو سرکشی سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف واپسی کو یاد رکھنا چاہیے چوتھے حصے میں بہت خوبصورت سورت ہے سورہ قدر جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ قرآن پاک اس بابرکت مہینے میں اس بابرکت رات میں ناصل ہوا مکی سورت ہے پانچ آیات ہیں ایک رکو ہے شب قدر میں قرآن نازل ہوا یہ رات ہزاروں راحتوں سے بہتر ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ ضرور اپنی دعائیں میں مجھے یاد رکھئے کیا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے ہم سب کو شب قدر نصیب کرے آمین سمامین اس کے بعد سورہ بیانہ کا آغاز ہوتا ہے انہیں ہدایت لینے کے بعد بھی اختلاف کیا اور کفر کیا واللہ کے نظر میں بدترین مخلوق ہیں نیک لوگ بہترین مخلوق ہوتے ہیں ہدایت آنے کے بعد ایک مسلمان کو بکل زیب میں ہی دیتا کہ وہ دین میں ایک دوسر سے اختلاف کرے چھگڑے تفرقہ پیدا کرے اور فساد کرے اس کے بعد سورہ زلزال آتی ہے مدنی سورت ہے آٹھ آیات ہیں ایک رکو ہے قیامت کی ابتدا بڑی ہولناک ہوگی اللہ ہمیں اس دن کی ہولناک کیوں سے بچائے اس دن ہر شخص اپنے ہر عمل کو دیکھ لے گا انسان کی فطرت ہے کہ کہیں بھی کیمرہ لگا ہوا دیکھے تو کانشیس ہو جاتا ہے لیکن اس کیمرے کو بھول جاتا ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اگر ہم اس کیمرے کو یاد رکھیں تو یقین رکھیں ہم اسے کوئی غلط کام نہیں ہوگا اس کے بعد سورہ آدھیات آتی ہے مدنی سورت ہے یار آیات ہیں ایک رکو ہے چنگلی گھوڑوں کی سفار بتائی گئی اور کیسے وہاں سے اشعادت اللہ کے ایک ہونے کا پتہ چلتا ہے بتایا گیا انسان خدا کا ناشکرہ ہے اور خود اپنے اوپر گواہ ہے جی ہاں ہم بہت سے نعمتیں ہونے کے باوجود شکر ادا نہیں کرتے اور ہمارا ہر ہر چیز ہمارا ہر ہر حصہ اس پر گواہ ہے ذر پرس ناشکروں کو تباہی اور ان کا انجام بتایا گیا اللہ اللہ سبحانہ اللہ ہمیں ناشکروں میں شامل نہ کرے سورہ کاریہ آتی ہے جمعبی سورت ہے یار آیات ہیں ایک رکو ہے قیامت کے دن کے احوال سے آغا کیا گیا ہے ہر شخص پر نفسی نفسی کی کی کیفیت لوگ منتظر پتنگوں کی ماند ہو جائیں گے ہر شخص اس اور صرف ان لوگوں کو دمنان ہوگا جنہ نفس مطمئنہ حاصل ہوگا یا اللہ ہمیں قیامت کے دن نفس مطمئنہ آتا کرنا آمین اس دن وزن نیک عمال کا ہوگا برے عمال پر دہکتی ہوئی آگ ہوگی سورہ تقاسو کا آغاز ہوتا ہے مکی سورت آٹھ آیات ہیں ایک مال کی کسرت میں سٹیٹ کانشنس ہونے نے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا دنیا پرستوں پر افسوس کیا گیا ہے سورت میں دنیا میں صرف علم اور یقین حاصل ہوتا ہے قیامت کے روز نعمتوں کا حساب ہوگا جی ہاں اللہ سبحان و تعالیٰ پوچھیں جو نعمتیں میں نے تمہ دی وہ کہا استعمال کی زندگی دی وہ کہا لگائی جوانی دی وہ کہا لگائی اپنا وقت اپنی انرجیز کو کہا لگایا اس روز بلکل ہر چیز کا حساب دینا پڑے سور اثر کا آغاز ہوتا ہے مکی صورت ہے تین آیات ہیں ایک رکو ہے بہت خوبصورت صورت ہے اور بہت جامع صورت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب ایک دوسرے سے ملتے تو ایک دوسرے کو یہ صورت سناتے اور صبر کی دلقی کرتے انسان نقصان میں ہے سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک مل کرے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کے نصیحت کریں اس کے بعد سورہ حمزہ کا آغاز ہوتا ہے مکی صورت ہے نو آیات ہے ایک رکوع ہے بخیل سرمایہ داروں کی تصویر ان کے باطل پر عقص ہے بخیلیوں کے سرمایہ کا حشر بتایا گیا آنک ان کا اصلی دکانہ ہے سورہ فیل کا آغاز ہوتا ہے مکی صورت ہے پانچ آیات ہے ایک رکوع ہے اسحاب فیل اور ابراہ کا کردار اور اس کی بربادی کی طرف اشارہ ہے سورہ قریش کا آغاز ہوتا ہے مکی صورت ہے چار آیات ہے ایک رکوع ہے بیت اللہ کی وجہ سے قریش کی عزت اور منزلت تھی اللہ نے ان کو بھوک اور خوف سے نجات دی اب ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی نعمتیں ملنے پر اللہ کا بھونا نہیں بلکہ اس کا شکر ادا کرنا ہے سورہ ماؤن آتی ہے جمع کی صورت ہے سات آیات ہیں ایک رکوع ہے جزا اور سزا اور منکروں کا کردار بیان کیا گیا ہے بیرون نوازی اور ریاکاری ان کے کردار کی علامت ہے آج ہم بھی کہیں ریاکار بن کے اللہ کی رضا کو نہیں جھٹلا رہے سورہ کوثر کا آغاز ہوتا ہے مکی صورت ہے دین آیات ہیں ایک رکوع ہے کوثر جیسی نعمت جیسی خیر قصیر سے حضور علیہ کو نواز آگیا نماز اور قربانی سے اسلام کی کامیابی کی خوش خبری دینے کا حکم ہے سورہ کافر آتی ہے جو مکی صورت ہے چھ آیات ہیں ایک رکوع ہے پشمکہ شق و باطل میں کفار سے علان برات شرک و کفر کے بارے میں اللہ کا دو ٹوک فیصلہ اس صورت میں بیان کیا گیا سورہ نصر آتی ہے مکی صورت ہے تین آیات ہیں ایک رکوع ہے فتح اور نصر انام الہی ہے فتح مکہ کے اثرات فریضہ دعوت سے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سبوک دو شی اور اللہ اور استغفار اللہ سے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس صورت میں سورہ لہب آتی ہے پانچ آیات ہے ابو لہب کے نام سے ذکر ہے ان کی اسلام دشمنی تھی اس کی بیوی کا کردار بیان کیا گیا اور دونوں کا انجام ایک انسان کی زندگی میں بیوی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے خود سے سوال کیجئے کہیں میرا کوئی عمل مجھے میرے گھر والوں کو میرے خاون کو میرے والد کو جہنم کی طرف تو نہیں لے جا رہا اس کے بعد سور اخلاص آتی ہے مکی صورت ہے چار آیات ہیں ایک رکوع ہے توحید خالص کا اعلان ہے توحید خالص پر بہت جامع صورت ہے اللہ کا صحیح تعرف اس صورت میں کرایا گیا ہے سور فلق آتی ہے مکی صورت ہے پانچ آیات ہاسدوں کا شر ان سب سے بچنے کے لیے یہ خوبصورت صورت نازل کی گئی سور ناس آتی ہے جمع کی صورت ہے چھے آیات ہیں ایک رکوع ہے اللہ تعالی کی صفات اور ان کے حقوق بارے میں بیان ہے شیطان کے داخلی شر سے پناہ ہے وسوسہ شیطان کا حاص حربہ ہے شیطانی طاقتوں سے باخبر رہنا ہے اور پناہ درب کرتے رہنا ہے عامل کے نقاط فکر آخرت کرنی ہے آج ہم دنیا کی فکر میں لگے بلکہ فیجر کی فکر میں لگے نہ رہی تو فکر آخرت نہ رہی جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا خیامت آخرت موت ایک حقیقت ہے جی ہاں اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے آنکھوں پہ بردہ نہیں پڑھنے دینا دنیا کے بجائے آخرت کو ترجی دینی ہے دنیا صرف ایک راستہ ہے جسے گزر کے ہم نے آخرت اپنی منزل مقصود کی طرف جانا ہے تو اس دنیا سے بغیر کسی پریشانی کے بغیر کسی دپریشن کے گزرتے جانا ہے کیونکہ اصل حقیقت آخرت ہے ایمان کو مضبوط کرنا ہے تذکیہ نفس کرنا ہے اور عمل صالح کرنے ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ایمان کی مضبوطی اور عمل صالح کرنے کی توفیق دے آمین سو آمین مہینہ ہی نیکی پہ قائم رہ سکتی ہے اور استقامت میں قیامت ہے استقامت کے ساتھ نیکی کرنی ہے عبادات کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا کرم کرے گا دینی اور دنیا بھی دونوں علم حاصل کر کے اللہ تک پہنچنا ہے سرکشی نہیں کرنی اللہ سبحان تعالی کے دین کی فروغ کے لیے آج ایک مسلمان کو ایک مومن کو ہر انگل سے پورفیکٹ ہونے کی بہت ضرورت ہے دنیا بھی حلم بھی حاصل کریں دینی علم بھی حاصل کریں تاکہ بہترین ریپریزنٹیٹیو آف اسلام بن سکیں پورے قرآن کا خلاصہ اگر دیکھیں تو تین لفظ لا مطلوب اللہ کسی جیس کی طلب نہیں مجھے سوائے اللہ کے لا مقصود اللہ میرا مقصد اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ بھی نہیں لا معبود اللہ میرا معبود اللہ کے علاوہ کچھ نہیں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ حقیقت سمجھ آجائے الحمد اللہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے دورہ قرآن پاک مکمل کیا پاروں کا مختصر ترین بیان یہ صرف ایک ٹیسٹ تھا کہ قرآن کتنا خوبصورت کتنا جامع کلام ہے ہم کسی بھی فیلڈ میں ہوں کسی بھی عمر کے ہوں قرآن سے جڑنا ہی ہماری فلاح کا ذریعہ بنی خدا کے لئے یہ دورہ قرآن ختم ہونے سے پہلے نیت کریں کسی بھی انسٹیٹیوٹ کسی بھی سپیکر جو آپ کو پسند ہے قرآن کی تعلیم حاصل کریں یہ وہ تعلیم ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو فائلٹہ دیکھیں اور جب حقیقی قرآن سمجھ ہماری تمام کوشش کو قبول کرے گا اس ماہ رمضان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے گا ہمارے تمام گناہ پخش دے گا یا اللہ یہ ساری کوشش خالص تن تیرے لئے تھی اس میں زیر زبر پیش کی جو غلطی ہوئی ٹائپنگ مستیک سوئی بولنے میں بولتی ہوئی یا اللہ اس پہ میری پکڑنا کرنا یا اللہ مجھے معاف کر دینا میری اس کام میں کوئی ریاکاری کوئی دکھا نہیں خالص تن تیری رضا مطلوب ہے یا اللہ اس کوشش کو قبول کرنا اور دین پہ ہم سب کو استقام دینا آمین یا رب العالمین ربنا تکبل ملن انکا انت صمی العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحانک اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ الا انت استغفر و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ